ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لیے دعا منع ہے کافر کے لیے دعا منع اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب اپنے مشرقین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحصاب اے اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر یہاں ابا ویا نہیں والدیا والدیا آذر نصب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے باپ کا نہیں میرے نبی کے نصب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرق نہیں ہے کوئی بت پرست نہیں ہے اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں دین فطرت پر ہیں سید بن زید دس بڑے صحابہ میں ہیں دس جن کو کہا جاتا ہے عاشرہ مبشرہ ٹاپ ٹین کون؟ ابو بکر جنتی ان کو عاشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان دس کو جنت کی بشارت سنائی کیسے؟ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاس جنتی عبدالرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراہ جنتی سید بن زید جنتی دس انہیں میں آخری ہیں سید بن زید حضرت عمر کے بہنوی جن کی پٹھائی کی تھی وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی ان کے باپ ہیں زید بن نفیل زید بن نفیل یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں یا معاشرہ قریش اے قریشی میری قوم اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے یہ نہیں ہیں تو جب سعید بن زید ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا جنت میں دیکھتا میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نصب آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بول بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحم بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحث بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قنان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیه السلاة والسلام لقد خان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے زندگی حسین کیوں نہ ہوگی یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے لقد جاؤکم رسول من انفسکم لقد جاؤکم رسول من انفسکم اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاؤکم رسول من انفسکم سب سے نفیس آلی نصب آلی حضب آلی خاندان یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں میں کہا ہوں افریقہ وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاؤکم رسول من انفسکم اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو سجی ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو اس کی ذات تو دیکھو اس کی صفات تو دیکھو اس کا روپ تو دیکھو اس کا رنگ تو دیکھو اس کی چال تو دیکھو اس کی گفتار تو دیکھو اس کی اخلاق تو دیکھو اس کی حیاء دیکھو اس کی پاکدامنی دیکھو اس کی چال دیکھو اس کا بول دیکھو اس کا بیٹھنا دیکھو اس کا اٹھنا دیکھو اس کا ملنا دیکھو اس کی عبادت دیکھو اس کی بندگی دیکھو اس کا گھرانا دیکھو اس کا گھر میں سلوک دیکھو اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو دشمن سے سلوک دیکھو اپنوں سے سلوک دیکھو غیروں سے ظلوک دیکھو دیکھو تو سیئے ذات کیسی ذات میرے نبی کیسے تھے کان فخمن مفخمن بڑے پرکشش بڑے بارو اطولہ من المروع و اقصر من المشذب نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا درمیانے سے کچھ لمبا لیکن ایک موجزہ نبوت ایک کرامت رسالت لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا دوسروں کا نیچے ہوتا تھا اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے اہدوں ڈگریوں سے کاروبار مل سے فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتحہ بھی سٹیشن بنا اور عرش بھی سٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی یہ کیا پیسے کا پجاری یہ کیا مال کا پجاری یہ کیا دھن دولت کا پجاری یہ کیا کاروبار کا پجاری یہ کیا کرسی کا پجاری یہ دنیا تھوکے کا گھر یہ مچھر کا بر یہ مکڑی کا جالا اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا اس پہ ضمیر کو صلاح دینے والا اس پہ حیاء کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے ناکام عورت ہے اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ ویچھوڑے دی جائے ویچھوڑے دی جائے یہ رہنی کی جگہ نہیں ہے تو کہرس حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہیں اجل موت کو کہتے ہیں قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں قزاق اجل کا لوٹے ہیں جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بن جارا اٹھتے جنازے دیکھو ہاں ڈیڈ باڈی مولانا تارک جمیل کہلانے والا اس کے بچے کہیں گے میت جنازہ ڈیڈ باڈی پادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا ولی اہد کہے گا میت اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا اممہ جی کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا اممہ جی کو اٹھاؤ اولاد کہتی میت اٹھاؤ میت اٹھاؤ یہ یہ اس کے لیے ایمان بیش دوں اللہ کو ناراض کر دوں آخرت کے سودے کر دوں اس دھوکے کے گھر کے لیے اس مچھر کے پر کے لیے اس مکڑی کے جھالی کے لیے میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے اور ساری دنیا چھنے گی اللہ پالی ہے تو جیت گئے یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل زباہ کرا کہ اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں سر میں سر کا تاج بنے گلے کا ہار بنے اور یزید اور اس کے چہلے چانٹوں نے ملک بچایا اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لانت کا توک ان کی گلے میں ہے اور زلط کا بدنما داغ ان کے ماتے پر ہے ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لانت اور پھٹکار برس رہی ہے اور جو خون دے گئے جان دے گئے اولاز زبا کرا گئے نیزوں پہ چڑ گئے آلِ رسول نہیں جگر گوشہ آلِ رسول تو وہ تو لمبی ہے آج بھی کراچی میں ہوں گے پوری دنیا میں ہیں وہ جگر گوشہ ہے رسول وہ نواسہ ہے رسول اور یہ وہ جن کو میرے نمی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور آہا اگری خوشخبری اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اتنی بڑی ہستیاں موسیقی